ہیلو گائیز ویلکم تو میر چینل ہمیں دکھاتے ہیں کریس بیٹھ ہوتا ہے جس کے پاس سے خوبصورت لڑکی گزرتی ہے جو کہ اسے ایک یو ایس بھی دیتی ہے فارم دوسرے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کون تھی اور وہ کیا دے رہی تھی اسے پیچھے سے ایک لڑک آتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو فارم کہتا ہے میں کریس کی طرف دیکھ رہا ہوں یہ کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو وہ لڑک کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو پیچھے مل کے دیکھتا ہے تو اڑا ہو جاتا ہے اس کا نام پ پارک کہتا ہے تم کون ہو تم کریس کا جانتے ہو کیا یا اس وجہ سے تم اسے دیکھ رہے تھے یا پھر تم اس کے فین ہو اور یہ ہو سکتا ہے تم ہمارے کسٹمر ہو فارم کہتا ہے تمہیں میں یاد نہیں ہو کیا پارک جس پہ پاک کافی حیران ہوتا ہے کہ اسے میرا نام کیسے پتا ہے تو کہ تم سچ میں ہماری کسٹمر ہی ہو اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں ہم باہی کو جوب نہیں کرتے تو تم شاپ میں آکر بات کر لینا اسے اب اس طرح سے اس کا پیچھا مت کرو فارم کہتا ہے تم باغل ہو گیا کیا تمہیں میں یاد ب بھی نہیں ہوں میں فارم ہوں میرا مطلب میرا نام تا ہے میں تمہارا فرینڈ ہوں شاپ میں سے فریز اور بیو کافی فرینڈ ہوں پاک حیران ہوتے کہتا ہے تمہیں اتنے سارے نام کیسے پتا ہے اور یہ بیو گون ہے فارم کہتا ہے جس کے ساتھ تم ہینگ اوٹ کرتے ہو وہ حیران ہوتا ہے کہتا ہے دیکھو اب تم مسئبت کھڑی کرنے والے ہو اس کو پکڑ کے سائیڈ پلے کے جاتا ہے مانے کے لیے اور کہتا ہے میرے جیسے لڑکا کسی کے ساتھ بھی ڈیٹ نہیں کرتا سمج رہے ہو تم سیریس نہیں ہوتا فریز ہاں کے اسے روکتا ہے اس کے ساتھ جگڑا کرنے کے لیے تو پاک کہتا ہے یہ مجھے گھسہ دلا رہا تھا فارم کہتا ہے میں نے تو سچ بولا میں تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا وہ فریز سے لڑنے لگتا ہے لیکن کرس اسے کہتا ہے جاؤ اپنا کام کرو وہاں سے وہ چلا جاتا ہے کرس وہاں سے جانے لگتا ہے تو فارم کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو کرس کہتا ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اگر تم ماہ نہیں کھانا چاہتے تو اس سے دوری ر کہتا ہے نا وہاں سے چلا جاتا ہے پاک کرس کے پاس آتا ہے کہتا ہے تم اسے جانتے ہو کہ اسے پروٹیکٹ کر رہے تھے لیکن کرس سافزا منا کر دیتا ہے کہتا ہے میں تو اس وجہ سے تمہیں روک رہا تھا کہ تم دونوں فائٹ نہ کرو تمہیں تو پاک کا پتا ہے نا وہ کیسے ریائٹ کرتی ہے اس پر وہ کہتا ہے عجیب سی باتیں کر رہا تھا وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے میرا فیوچر بتا رہا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ ہینگ اوٹ کروں گا پر میری جیسے لڑکا جس کے پی ساتھ پر چلتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں فارم گھر واپس آتا ہے جس کے گھر کے باہر بل لگی ہوتے ہیں بجلی کے تو وہ ساتھ میں لے کر آتا ہے جس کے اوپر 2018 لکھا ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ 2018 میں ہے لیکن وہ کرس سے ملا تھا 2019 میں اور کرس مرا تھا 2021 میں جس پر وہ سوچتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کی وجہ ایس گارڈ میں ہی ہے تو میں سے جانا ہوگا لیکن بلیک باس کون ہے تو وہ ایس گارڈ کے پاس بہت جاتا ہے چکے ایک بار ہوتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ کریس کی موت کی وجہ یہی پھی ہوگی اور مجھے وہی تلاش کرنی ہے ہمیں دکھاتے ہیں پائک چونکہ پاک کی سسٹر ہے وہ دو لوگوں کو ڈانچ رہی ہوتی ہے چونکہ وہاں پہ کام کرتے ہوتے ہیں تو کہتی ہے کہ تم لوگ جاؤ ڈانس کی پریکٹس کرو یہاں پہ میرا مو کیا تار رہی ہو اس پہ وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو ابھی ایک پر سے فارم آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں تم شرف کے لیے پلائے کرنے کے لیے آئے ہو کافی ہینسوم ہو فارم کہتا ہے ہاں بائیک تو حیران ہوتی ہے کہ اسے میرا نام کیسے پتا اور کہتی ہے تم تو کافی ریسرچ کر کے آئے ہو تب ہی وہ کریس کو بلاتی ہے کیونکہ وہ ویل دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے کہتی ہے اسے ساری جاؤ کے لیے کر چیزیں بتا دو وی آئی پی والی جگہ پہ ابھی اسے مت لے کے جانا بس بتا دینا کہ وہ کیا ہوتا ہے اس کا نام بوچھتی ہے جس پہ وہ اپنا نام تا بتاتا ہے کریس کو کہتی ہے اسے لے کے جاؤ تب ہی اوپر سے پاک کہتا ہے وہ کہتا ہے تم یہاں تک پہنچ گئے اسے فالو کرتے کرتے لیکن فارم بتاتے کہ وہ یہاں پہ جاب کے لیے ہے اسے جاب ملی ہے کریس کہتا ہے فار کو جاؤ تم اپنا کام کرو اور فارم کو اپنے ساتھ آنے کو کہتا ہے اسے لے کے جاتا ہے باقی اندر اب ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن فارم اسے کی طرف ہی دیکھے جا رہا ہوتا ہے کریس کہتا ہے تم نے پہلے کبھی کام کیا ہے تو وہ بتاتا ہے ہاں میں نے کیا ہے کریس کہتا ہے یہاں پہ تمہیں کسٹمر جو کہیں گے نا وہ تمہیں کرنا ہوگا وہ تمہیں بات کرنے کو کہیں گے تو تمہیں بات کرنی ہوگی تمہیں پتا ہے یہاں پہ زیادہ کسٹمر کیوں آتے ہیں کیونکہ ہاں میری کسٹمرز کو خوش کرنا پتا ہے کہ وہ کیسے خوش ہوتے ہیں اور بتاتا ہے یہاں کی ٹاپ ہوسٹ ہے وہ تی اور آرٹ ہیں لیکن وہ ابھی تک آئے نہیں ہے میں تمہیں ان سے بعد میں ملوا دوں گا اسے وی آئی پی زون میں لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے ابھی تم یہاں پہ نہیں آسکتے لیکن یہ وی آئی پی زون ہے فارم اسی کی طرف دیکھ کے سمائل کیا جا رہا تھا جہاں پہ پاہر کھا کے اسے ایک جر دیتا ہے تھپن اور کہتا ہے کہ تم اسی کی طرف یہ دیکھے جا رہے تھے تم اس کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک ڈیزرٹ ہے اور تم اسے کچھا ہی کھا جاؤ گے فارم کہتا ہے میں تو اس کی باتیں اچھے سے سن رہا تھا کرو میں اتنا ہنسوم جھو ٹھہرا تب ہی اوپر سے ایک لڑکہ آتا ہے اس کا نام آرٹ ہے آرٹ سے وہ اسے انٹرڈیوز کرواتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ تی کدر ہے تو وہ کہتا ہے تی باہر کھڑا تھا پتہ ہی کیا کر رہا تھا تب ہی تی اوپر سے آتا ہے کہتا ہے تو میری بات کر رہے تھے نا وہاں سے چلا جاتا ہے اور آرٹ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے پھر اس کہتا ہے دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہنا ساتھ ساتھ کام کرنا باقی کی جگہ پھلے کے جاتا ہے شاور روم والی سیڈ پہ جاتے ہو کہتا ہے تم شاور لے لو اس کے بعد باقی کا کام دیکھیں گے تب ہی وہ جا رہا مل کے اس کے ساتھ پرینک کرنے لگتے ہیں لیکن فاؤں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پرینک کرتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے سے ریڈی ہوتا ہے اور وہ کافی شاک ہوتا ہے سب کے جانے کے بعد کریس بھائی راتر کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میں شاور لے رہا ہوں تو بیٹی آوازے بھائی کر رہے ہوں سوری بولتا ہے پریس اسے کام پھلانے کو کہتا ہے شاور لینے کے بعد تو اس کا ٹھاوہ لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے فرسٹ دی وہ کافی اچھے سے کر رہا ہوتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں ایک لڑکا بھاگتے ہوئے اسی بار کے اندر جاتا ہے جس کی پیچھے کافی لوگ لگے ہوتے ہیں تو وہ پاک میں ڈکراتا ہے پاک کو پکڑ کے ان گنڈوں کی طرف پھیک دیتا ہے جس پہ پاک کو مارتے ہیں اسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تب یہ فارم آکے ان کو روکتا ہے کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو یہ اس پہ وہ اسے بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اور نے مار کھانی ہے تو آ جاؤ تب یہ اوپر سے پیاک آتی ہے یہ سب کچھ کیا چڑ رہا ہے تم لوگ نے اتنا ہمارا نقصان کر دیا ہے اگر تم لوگ نے لڑنا ہے تو باکسل سٹیڈیو میں جا کے لڑو نا یہاں پہ کیا کر رہے ہو تب یہ اوپر سے ایک لیڈی آتی ہے اس کا نام ساری ہے اور یہ جو لڑکا بھاک کیا ہے وہ اس کا بیٹا ہے اس کا نام بیو ہے ساری کہتی ہے کہ مزاق بہت ہوا ساری بولتی ہے یہ کہتی ہے میرے نام ساری ہے ساری نہیں کہہ رہی میں پھر کہتی ہے میں تو مزاق کر رہی تھی نقصان زیادہ ہوا ہے تو تم لوگ یہ کار لے دو جتنا بھی نقصان ہے بھر لینا اور بیو کو کہتی ہے تم تو میرے ساتھ ہونا بیو پارک کی طرف دیکھتے اسمائل کرتے وہاں سے چل جاتا ہے باک کفی حیران ہوا کھڑ ہوتا ہے جسے مار پڑی ہوتی ہے ان کے جانے کے بعد بائک ان کو صفائی کرنے کو کہتی ہے تو وہ صفائی کرنے لگ جاتے ہیں تو واپس جا رہے ہوتے ہیں بائپول جہاں پر پارک آتا ہے بائک کے پاس اور کہتا ہے دیکھو مجھے کتے زور سے لگی ہے لیکن وہ کہتا ہے اکتے بھی نہیں لگی جتے تم بہانہ مار رہے ہو کہتا ہے اب یہ پرابلم نہیں ہے ابھی در کریس نیچے نہیں آیا بائپی تو ابھی اوپر سے کریس آ جاتا ہے تو اس سے سیچیشن پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے آج کی سیچیشن کافی اچھی رہی ہے وہ تاہ سے پوچھتی ہے کہ آج مہارا دن کیسا رہا تو تاہ کہتا ہے کافی اچھا رہا تاہ سے وہ پوچھتے تم کہاں رک رہے ہو نزدیکی رہی میں رک رہے ہو نا لیکن تاہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس بھی جگہ ہی نہیں ہے ابھی جس پہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے ورکرز کے لیے تو تم وہاں پہ آکے رک لو لیکن پھر سوچتے ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی سارے کمرے فول ہیں پھر اس میں یاد آتا ہے کہ پاک اور کرس اکیلے کے لے رہتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اسے کہہ دیتی ہے کرس کہتا ہے میں بہت زیادہ خراتے لیتا ہوں تمہیں اس ساتھ وہ نہیں سو پائے گا اور پاک کہتا ہے میں رات کو بہت زیادہ اچھلتا ہوں تم میرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں تو یہ کہتا ہے تم کرس کو جانتے ہو نا تو تم اس کے ساتھ رہ لو تاکہ تم اسے اور اچھے سے جان لو جس پہ وہ ریسائٹ کرتی ہے کہ تا کرس کے ساتھ رہے گا تھا کہ وہ اچھے سے اور چیزیں سیکھ پائے اور اسے کہتا ہے کل تم کسٹمرز کو بہکم کرو گے پھر وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ دوسرے ہی دن وہ کسٹمر کو بہکم کرے گا لیکن وہ کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہوگا تم لوگوں کو کرس اسے اپنے گھر لیکے جاتا ہے جو کہ کافی میسی ہوتا ہے کرس کہتا ہے تم اپنا سمار یہاں پر رکھ لو لیکن نوٹس کرتا ہے وہ اپنا سمار ہی نہیں لایا شاوہ لینے کو اسے کہتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے کپڑے پہنے فارم کہتا ہے تم پہلے شاوہ لینے میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا جس پہ وہ شاوہ لینے کیلئے چاہا جاتا ہے وہ صفائی کرنے لگ جاتا ہے جہاں پہ وہ ایک پیچھا دیکھتا ہے لڑکی کی جسے دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ کافی بیوٹیفول ہے یہ کون ہے پھر اسے اگنور کرنے کے بعد وہ صفائی کرنے لگ جاتا ہے باہر جیسے کریس آتا ہے تو شاک ہو جاتا ہے کافی چمک رہی ہوتی ہے جگہ کریس کہتا ہے کہ تم کہیں بھی سو سکتے ہو میں مائن نہیں کروں گا جب وہ شاوہ لے کے آ جاتا ہے تو وہ کریس کے پاس سنے لگتا ہے لیکن وہ کہتا ہے تم یہاں پہ کیوں سو رہے ہو نیچے جا کے سو جاؤ فارم کہتا ہے تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں کہیں بھی سو سکتا ہوں اور میں اب تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں لیکن وہ اسے کر رہی ہوتا ہے کہ تم نیچے جا کے سو تب یہ فارم کریس کے اوپر گھیرتا ہے اور دونے کے درمائے کیس ہو جاتی ہے اس کے بعد فارم نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے سارا دن کام کرتا رہا ہوں اور تھک گیا ہوں اور تمہارے اوپر سے مجھے نیچے سو لا رہے ہو کتے بری ہو تو لیکن وہ اسے اگنور کر رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے کہ مجھے جہاں پہ رہنا ضرور ہی ہے اس ٹائم میں جہاں پہ کوئی مجھے جانتا تک نہیں اور میں کل کیا کروں گا یہ ساری باتیں گریس سن رہا ہوتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی اور وہ اگنور کر کے سو جاتا ہے فارم بیٹھ ہوتا ہے اپنی گریس کے لیوری مومرز کو یاد کر رہا ہوتا ہے نیکس موننگ جاتا ہے وہ اس کے لیے بریفاس لینے کے لیے بریفاس جیسے وہ لے لیتا ہے کہتا ہے تو بھی کیا لگے تھا میں تمہارے لیے کوک کروں گا اسے اٹھاتا ہے بریفاس کرنے کو کہتا ہے اور جس پہ وہ پوچھتا ہے یہ تم نے بنایا تو جھوٹ بولتا ہے ہاں میں نہیں بنایا اور میں نے شاپنگ بھی کر دی اپنے اسمان کی اور کھا لو تمہیں گرم چیزیں پسند ہے نا کریس کافی حیران ہوتا ہے فارم کہتا ہے بس مجھے لگا تمہیں گرم چیزیں پسند ہوگی کھانے میں کریس کہتا ہے تمہیں کیسے پتا تھا یہ یہاں پہ ملتا ہے تو آگے سے فارم کہتا ہے انٹرنیٹ کیا چیز ہے وہاں سے میں نے دیکھ لیا اور چلا گیا تو بھی کریس پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے یہ پسند ہے کھانے میں فارم کہتا ہے میں نے گیس کر لیا میں کافی اچھا گیسار ہوں اور کسی کی شکر پہ بھی دیکھ بتا سکتا ہوں اسے کھانے میں کیا اچھا رکھتا ہے تبھی کریس کو یاد آتا ہے کہتا ہے تم نے کہا تھا تم مجھے جانتے ہو یہ کب ہوا ہم کب جانتے ہیں ایک دوسرے کو تبھی فارم اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے اگر میں کہوں میں تمہارا بائی فرنڈ ہو فیچر سے تو تم مانو گے لیکن کریس اسے کہتا ہے تم پاگل ہو گیا مزاق بن نہ بند کرو اور پوچھتا ہے تم نے ٹاول لیا کیا اسے ٹاول نہیں لیا تو وہ بھول چکا ہوتا ہے تو کہتا ہے تم بریکفس کر لو جس کے بعد ہم ٹاول دینے جائیں گے وہ دونوں مال جاتے ہیں شاپنگ کر کے واپس آ رہے ہوتا ہے جہاں پہ کریس کو پاگ کی کھول آتی ہے جو کہ پوچھتا ہے تم کہاں پہ ہو تو وہ بتاتا ہے کہ ہم شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تم یہی بھی آ جاؤ کریس کہتا ہے کہ تم نے اتنی چیزیں کیوں لے لی تو وہ بتاتا ہے ہم دونوں کے لیے میں نے لی ہیں کریس کہتا ہے میں نے تمہیں سب کچھ ٹائم تلیرہ رہنے کے لیے کہا ہے پرمنٹی وہاں پہ رہنے کے لیے میں نے تمہیں اجازت نہیں دی اس کے بعد وہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اس کے لئے کلنزنگ فارم لینے لگتا ہے لیکن کریس کہتا ہے مجھ اس کی ضرورت نہیں ہے میں تو پانے سے ہی اپنا مو دھو لیتا ہوں فارم میں ضد کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اس فیس واش کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس سے اس کا فیس کافی اچھا رہے گا اور کافی بڑ لگنگ دکھے گا وہ اور زیادہ ہمیں دکھاتا ہے بیو اپنی موم کے ساتھ اسی مال میں آیا ہوتا ہے اور اپنی موم کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو بیوٹی پروڈکس لینے چاہیے اب کافی بیوٹی فل لگے گی اس دست کر رہا ہوتا ہے اور سامنے ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں فارم کریس کو کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں یہ لے لینا چاہیے یہ نہ ہو کسٹمر تمہیں انگل کر کے بولانے لگ جائے کریس اس کا کالر پکڑتا کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ تمہاری سکن کافی سمودھ ہے اور اور سمودھ اسے ہونا چاہیے فارم گیتا ہے لیکن کیوں طبیب اس کے قریب آنا لگتا ہے فارم اسے دور کرتا ہے کہتا ہے تم کسی زیادہ ہی قریب آ رہے ہو اوپے سے پاک آ جاتا ہے جو کینسز کرتا ہے پھر چلو کھانا کھانا چلتا ہے مجھے کافی بھوک لگی ہے طبیب نوٹس کر لیتا ہے بیو اور اس کی مدر کو سے یہاں پہ آ جاؤ تو وہ وہاں سے انہیں بتاتے ہوئے چلا جاتا ہے بیو اپنی موم کو کہتا ہے اب سارے چیزیں ٹریک کریں میں ریسوم سے اوکی آتا ہوں وہاں سے چلا جاتا ہے ریسوم میں جا کے چھپتا ہے اس کے گارڈ بھی اس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں جس سے چھپتے چھپاتے ہیں وہ بھاگتے ہوئے بائی جا رہا ہوتا ہے ایک لڑکی کی پاس سے گزرتا ہے اس کا نام جری ہے جو کہ بیو کی سسٹر ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے لیکن انگنور کرتی ہے بیو بھاگتے بھاگتے پاک میں تکڑا تھا کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ لے لو اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے تو زیادہ بڑا ایشو بن جائے گا تب ہی وہ نوٹس کہتا ہے اس کے پیچھے آتے ہوئے گارڈ کو تو اسے بٹھا لیتا ہے اور اسے لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے جلی اپنے موم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بیو بھائی کدھر ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ ریسٹم گیا ہے لیکن تب ہی جلی بتاتی ہے کہ میں نے تو اسی کسی ہنسوم نڈگے کے ساتھ بھائی بائک پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی بہت کافی حیران ہوتی ہے تب ہی گارڈز آ کے بتاتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے ساری کہتی ہے تو تم لوگ یہاں میرا مو کیا دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے جاؤ لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو گھر بھی تو چھوڑنا ہے نا تو ہم اس کے پیسے ابھی نہیں جا سکتے جلی کہتی ہے آپ اسے چانے کیوں نہیں دیتی وہ تھوڑی سی فریڈم چاہتا ہے میں شور ہوں وہ کبھی نہ کبھی واپس ضرور آئے گا لیکن ساری کہتی ہے تم یہ کیا کہہ رہی ہو تم تو اس سے ملی تک نہیں ہو ابھی تک جلی کہتی ہے کبھی نہ کبھی میں ملی ہی لوں گی اس سے اچھے سے وہ دونوں جا رہے ہوتے جھوے پاک پائک روکتا ہے کہتا ہے چلو نیچے اترو لیکن بیو کہتا ہے تم جہاں پہ جا رہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو پاک کہتا ہے تم اترتے ہو کے نہیں اترتے مجھے کام کے لئے دیری ہو رہی ہے ویسے بھی تمہاری وجہ سے اختی پرابلمز ہو چکے ہیں جب میں میں تم سے ٹکڑاتا ہوں کوئی نہ کوئی مصبت کھڑی ہو ہی جاتی ہے بیو کہتا ہے تم باہر پہ جا رہی ہو نا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ بھاک مانا کر رہی ہوتا ہے بیو کہتا ہے میں ساری بولنا چاہتا ہوں جتنا بھی ڈیمیج ہوگا اس دن اونر سے پلیز مجھے اپنے ساتھ لے دو پاک کہتا ہم اسے پائک کے لئے یہ کر رہا ہوں وہ دونوں وہاں سے جاتے ہیں اور اپسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اب دیکھیں گے کہ کیا فارم فیل سے کرس کا دل جھیت پائے گا کہ نہیں اور بیو اور پاک کا کیا بنتا ہے یہ تو آنے والی اپسوڈ میں نہیں پتا چلے گا اگر یہاں تک ویڈیو دیکھئے تو ویڈیو کو لائک زیر کر دیو گا آپ لوگ نے اگر نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پہل آئیکن کو دبانا مت بولے گا تاکہ میرے نیکس ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مسکے ڈیانس و واشنگ